اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے دن میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے دوبارہ قائد منتخب ہو گئے آپ کہیں گے کہ دوبارہ قائد آپ کیوں کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو پارٹی ہی ان کے نام پہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز مجھے یاد ہے نائنٹی تھری کے اندر میں ایک نیوز ایجنسی کے اندر کام کرتا تھا اور صدیق الفاروق صاحب جو تھے وہ بھی اسی نیوز ایجنسی کے اندر اس وقت تک تھوڑا تھوڑا کام کرتے تھے زیادہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو پیارے ہو چکے تھے تو وہ تشریف لائے اور اپنے ادارے کے اندر اور انہوں نے وہاں پہ مجھے ہاتھ ملایا اور میں نے کہا کہ جلدی میں تھے میں نے کہا اتنی جلدی کیا ہے چاہے تو پی جائیے آپ کا اپنا ادارہ رہا ہے یہ تو انہوں نے کہا نہیں یہ میں نے اشتہار دینے ہیں اور اس وقت نواز شریف صاحب جو تھے رسائیکل کے نشان سے شیر کے نشان کی طرف جا رہے تھے جو ان کی مسلم لیگ تھی ہوگی وہ پاکستان مسلم لیگ کا نام پاکستان مسلم لیگ نواز ہو گیا تھا وہ منظر میں مجھے ابھی نہیں بھولتا صدیق الفاروق صاحب کو اللہ تبارک و تعالی صحت دے اور وہ پھر اسی طرح گرجیں برسیں ٹی وی کے اوپر لیکن مجھے وہ ان کا وہ نہیں بھولتا تو کہتے کہ آج جو سارا بھوج ہے نا مہتار پھینکا ہے انہوں نے بڑے طریقے سے کہا ٹھیک ہے اور وہ نواز شریف صاحب تو نام کے اوپر پارٹی جو تھی وہ ٹرانسفر ہو گئی جب پارٹی نواز شریف کی ہے تو نواز شریف اس کے صدر منتخب ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر جہاں پہ عدلیہ کے ذریعے اور فوج کے ذریعے بہت سے دیگر علانتیں مسلط ہوئیں ایک اور علانت بھی تھی جس کا نام تھا ساکب نصار ویسے اس کی جو رکاسائیں تھیں اس کے پیچھے آہو نہیں آہو کرنے والی رکاسائیں جو تھی ان میں گلزاری لال بھی تھے وہ جنہوں نے نیسلہ ٹاور گرایا تھا کہ میرے گھر کے اندر چاہتی ہیں مارتے ہیں لوگ ہیں میری بہوں کو پردہ پڑتا ہے وہ والا دلزاری لال یار اس کے اندر کھوسا بھی تھے کہ میری پینٹ بیا کے چھاڑ دیتی سی اور نکے نے چھڑی سی وڈینو تون دیتا ہوں نے پھڑ گئے ٹھیک ہے اور اسی طرح اور بھی جتنے بھی بغض کے مارے ہوئے گھٹیا غلازت سے بھرے ہوئے لوگ پاکستان کی طبقہ اشرافیہ کے جن کو آج تک یہ شکوہ ہے کہ نواز شریف اشرافیہ کا حصہ نہ ہوتے ہوئے اس ملک کے اقتدار تک کیسے پہنچ گیا اور یہ ہماری قسمتوں کے فیصلے کیسے کر سکتا ہے یہ وہ گھٹیا لوگ ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کو اس پارٹی سے جو ان کے نام کے اوپر قائم ہوئی تھی اس کی صدارت سے محروم کر دیا آج کے دن نواز شریف نے وہ سپیس دوبارہ ری گین کی ہے اور انہیں بلا مقابلہ پی ایم ایل این کا صدر منتخب کیا گیا ہے اس طریقہ اکار کے مطابق جو طریقہ اکار پی ایم ایل این کے منشور کے اندر لکھا گیا ہوا ہے یاد رکھئے کہ پی ایم اپنی پارٹی جو ہے وہ اپنے منشور میں لکھے گئے طریقہ اکار کے مطابق اپنا صدر اور قائد منتخب کرے گی یہ قانونی شک پی ٹی آئی نے منظور کروائی تھی سنگی کے اوپر گوڑا رکھ کے گچی کے اوپر گوڑا رکھ کے اور سنگی کے اوپر نو رکھ کے انہوں نے جب یہ دو ہزار تیرہ سے اٹھارہ تک اپوزیشن میں تھے تو یہ آئینی ترمیم انہوں نے کروائی تھی اور پھر اس کے اندر خود ہی پھنسے پی ایم ایل این نے اپنی پارٹی کے منشور کے اندر لکھے گئے آئین کے اندر لکھے گئے طریقہ کار کے مطابق انتخاب کروایا سات کاغذات ہائے نامزدگی ان کے نام کے اوپر حاصل کیے گئے لیکن کسی نے بھی ان کے مخالف کاغذے کاغذے نامزدگی جمع نہیں کروایا لیکن مجھے یہاں پہ جس بات کا خدشہ ہے اور وہ بات جو ہے وہ مٹیریلائز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی سیاست پرو ایکٹیو نہیں ہے ری ایکٹیو سیاست ہے رد عمل کی سیاست ہے نواز شریف صاحب شاید خود بھی رد عمل کی پیداوار ہیں پاکستان پنجاب کے اندر وہ ووٹ جو کہ ایک غیر پنجابی ظلفکار علی بھٹو کا جوابی ووٹ تھا اس کے ری ایکشن میں دیا جانے والا ووٹ تھا اس ووٹ کو اگر قیادت دستیاب نہیں تھی تو نواز شریف صاحب کو لوگوں نے رد عمل کی اندر قاہد بنایا کیونکہ جب صوبے کے بارے میں پنجاب کے بارے میں آواز اٹھانے کی بات آتی تھی تو خان قیوم خان ہو عبدالولی خان ہو یا اسغر خان ہو یہ سارے خان اپنے اپنے علاقے کی بات کرتے تھے پنجاب بچارہ پھر یتیم رہ جاتا تھا نواز شریف نے اس پرو پنجاب اور انٹی بھٹو انٹی پیپلز پارٹی ووٹ کو زبان دی فیس دیا اور اس کو سمبلائز کیا تو نتیجے کے طور پہ نواز شریف کے لیے بھی وہ تمام نفرتیں مقدر ٹھہریں جو پنجاب کو گالی دے کے آز اٹھانے اور اس سے ساتھ میں فائدہ لینے کے اوپر جو ہے وہ منتج ہے لیکن کمیگ بیک نواز شریف صاحب کیونکہ ریاکشن کی پولٹکس کی پیداوار ہیں تو وہ پولٹکس بھی ریاکشنری ہو گئی کرتے ہیں دا سپریل والے دن یہ بات جب عمران احمد خان نیازی کو تھوڑا مار کے پارلیمنٹ کے اندر عدم اعتماد کا ووٹ کر کے باہر نکالا گیا تو یہ بات تیہ تھی نواز شریف صاحب نے اسی شرط پہ عدم اعتماد کرنے کی اجازت دی تھی کہ جناب ہم جو ہیں وہ الیکشن نئے کروائیں گے پھر آتے ہی اور ورنہ وہ عدم اعتماد کی والی پوری تحریک کے اندر شامل ہونے پر تیار نہیں تھے جب ہو گیا تو شباز شریف صاحب نواز شریف صاحب سے ملنے گئے اب یہ ساری باتیں تشتصبام ہو چکی ہیں میں صرف دہران یاد دھیانی کر رہا ہوں تو نواز شریف صاحب نے ان کو کہا کہ دس اپریل جو ہے اس کے بعد تیس دنوں کے بعد دس مئی کو ووٹ آپ جو ہے وہ سمبلیاں توڑ کے اور الیکشن کی طرف چلے جائیں تو اس کے اوپر چاچو کو پتا نہیں کیا سو جی انہوں نے کہا کہ نہیں وہ بیس کو کر لیں ٹھیک ہے چاچو چالیس ماں پورا کرنا چاہتے تھے شاید اپنے اقدار کا تو اس کے اوپر جناب یا امنان خان کا چالیس ماں کرنا چاہتے تھے اس کی روستی ہوئی تھی دس اپریل کو تو دنوں نے کہا نہیں بیس ماہی کو کر لیں اب یہ بات نواز شریف صاحب نے اپروو کر دی یہ بات واپس آکے جنرل باجوا کو جناب شہباز شریف صاحب نے بتا بھی دی اور پیپلز پارٹی کو بھی اعتماد میں لے لیا لیکن اس کے بعد شاید یہاں پہ میں اب شاید کا لفظ لگا کے کہتا ہوں باجوا صاحب چونکہ چاروں طرف سے کھیل رہے تھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو بتا دیا ہو کہ آپ کی خواہش کے این مطابق الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور ان کی اناؤنسمنٹ ہوگی نواز عمران خان نے پچیس مئی کو چڑھائی کا اعلان کر دیا جس دن لالے لالے ہوا تھا اور عدالتی ججوں نے مل کے بندیال کی سربراہی میں منیف فاروق اور مظاہر علی اکبر نکوی کے ساتھ مل کے اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کرنے والے قرائے کے ٹٹو طالبان کے گروہوں کی سہولت کاری کرتے ہوئے اسلام آباد میں آگ لگوائی تھی یہ وہ والے پچیس مئی کی میں بات کر رہا ہوں اس پچیس مئی والے دن جو ہے وہ جب اس نے چڑھائی کا اعلان کیا تو وہاں پہ نواز شریف صاحب کا ریاکشنری موڈ ایکٹیو ہو گیا انہوں نے کہا اے تو میں پھر نہیں منڈ نہیں اب تو الیکشن نہیں ہوں گے آپ پھر پرنٹی نیو کرو یہ جو پی ایم ایل این پاؤں یہاں پہ رکھتی تھی پڑھتا وہاں پہ تھا ٹھیک ہے پکڑنے کی کوشش اس ڈنڈے کو کرتی تھی بھات میں یہ ڈنڈا آ جاتا تھا یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ میں محض اس لیے تھا کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ جو تھی اتنی لمبی وہ پی ایم ایل این کے پورے پلان میں تھی نہیں انہوں نے تو تھا کہ جناب ٹھیک اس کے تیس مہینے کے اندر ہم نے الیکشن میں چلے جانا ہے نیا منڈٹ لے کے آئیں گے نواز شریف کے لیے دو تیائی منڈٹ تیار کھڑا ہوا تھا لیکن نواز شریف صاحب رییکشنری موڈ میں چلے گئے ٹھیک ہے اور رییکشنری موڈ میں آتے ہیں انہوں نے کہا کہ اوبر مائی ڈیڈ باڈی اب تو میں نہیں الیکشن کروانے لگا کیونکہ یہ یہ یوتھڑ کہہ رہا یہ عمران احمد خان نیازی کہہ رہا اب جناب اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب نے اس کی سیاسی قیمت ادا کی کے دس اپریل کو جب انہوں نے تھوڑا مار کے عمران احمد خان نیازی کو نکلوایا تھا تب تھی اب مجھے یہ خدشہ ہے کہ اب وہ دوبارہ رییکشنری موڈ میں جانے لگے ہیں جس طرح سے وہ اس وقت دو تہائی اکثریت ان کو ملنی تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ ملنی تھی وہ رییکشنری موڈ میں چلے گیا انہوں نے کہا کہ پھر اے دیکن تیسی الیکشن نہیں کروانے اب پھر الیکشن سے پہلے یہ بات آپ کے کانوں میں پڑی ہوگی یہ الیکشن کہہ رہا ہوں اٹھائیس مئی سے پہلے پچھلے کم از کم دو مہینوں سے کہ جی اگلے تین مہینے کے بعد حکومت جو ہے وہ جا رہی ہے نواز شریف صاحب پارٹی کے سربراہ منتخب ہوتے ہی حکومتوں کو آپ نے وہ سنی لیا ہوگا نا وہ وہ شربت فروش جو ہے اپنی اس نے یونین آف جنلسٹ بنا گیا اس کا صدر بنا ہوا ہے چوری بجلی چوری کرتے پکڑا گیا تھا بیسے ہر رمضان کے اوپر پورا رمضان کا مہینہ وہ مدینہ میں گزارتا ہے یار ہے دنیں دو نمبروں دینے نا اے سارے صافیوں کے نام کے اوپر ہے لیکن وہ مطلب کہ جوے شوے کے اندر بھی ان کی قرائیولریز چلتی ہیں مجھے کیا پتا رہا ہے مچشنی کا بھائی الزام ہے کہ اس نے کھیلا تھا میرے ساتھ اور پیسے نہیں دی گئے اس نے اور اس کے بعد میرے خلاف پروگرام کرنے شروع کرتی ہے ہمیں کیا پتا تو خیر اس نے کہہ بھی دیا کہ نماز شریف جو ہیں وہ ٹھائیس مئی کو آتے ہی حکومتیں اور سمدھیاں توڑ دیں گے اب یہ یوتھروں کے پاس خبر تھی کیونکہ وہ تو یوتھروں کا نمائندہ ہے نا یوتھروں کا ترجمان ہے یوتھروں کے ٹی وی چینل بانوے کے اندر کام کرتا ہے اپنا گھی جالی گھی فروشوں کے چینل کے اندر کام کرتا ہے تو اس نے خبر دی تھی کہ جناب نماز شریف اٹھائیس مئی کو منتخب ہوتے ہی اسمبلیاں توڑ دیں گے اور نئے الیکشن کروا دیں گے اچھا میں نے کچھ لوگوں سے تصدیق کی تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف وفاق کی حد تک سوچا جا رہا ہے قومی اسمبلی کے نئے الیکشن میں جایا جا سکتا ہے مجھے خدشہ یہ ہے کہ امران احمد خان نیازی صاحب نے یہ سننے کے بعد کہا کہ جی کام چوک دیو جس طرح انہوں نے تب کہا تک ہم پچیس مئی کو اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کریں گے انہوں نے کہا جی کام چوک دیو اور کام چوک دیو اور کام چوک کے جناب یہ بات منوالو کہ یہ جناب انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن جو کروانا ہے وہ ہماری وجہ سے کروانا ہے تاریخ اپنے آپ کو مجھے لگتا ہے پھر دہرانے جا رہی ہے نواز شریف نے پھر ریاکشن میں آ جا رہا ہے اس نے کہنا ہے کہ جناب اوور مائی ڈیڈ باڈی میں تو تیرے کہنے کے اوپر تو الیکشن نہیں کروانے لگا جا پھر میں حکومت کے اندر بیٹھوں گا وفاقی حکومت کو بھی پورا پورا تھاپڑا دوں گا سرپرستی دوں گا اس کو اور لے کے چلوں گا ساتھ میں تو دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے اور حکومت جو ہے وہ اگلے پانچ سال یہ والی پارلیمنٹ مکمل کرنے جا رہی ہے وزیر اعظم کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتا ہے لیکن پارلیمنٹ پورے پانچ سال کرے گی عمران احمد خان نیازی تیری فاسٹ بالنگ تیر بانسر نے مروہ چڑے آتے ہیں اب تم سمجھتے ہو کہ اگلا جو بیٹسمن ہے وہ جو ہے وہ ویک ہو گیا تو میں اس کو بانسر کروں اگے نواز شریف ہے وہ حکشارٹ کر کے باہر مار دا پہلی ہو دی حکشارٹ ہے نو پڑی یہ تے جیل چو بیٹھا ہے پتر جیل تو اگے جیل سے آگے اب پھر صرف پانچ سال کا پندہ ہے اور آپ نے یہ والی جو بانسر مارنی ہے نا یہ جو آپ نے کہا ہے کہ آئندہ دو مہینوں کے اندر الیکشن تو اس نے کروانے ہی کروانے ہیں اس پہ چڑ جاؤ کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ یوٹن لے کے آپ کی طرف واپس آ جائے ٹھیک ہے اور اس ملک کے اندر جہاں پہ وزیر آزم کو سابق وزیر آزم کو پھانسی لٹکانے کی روایت موجود ہو اس کے اندر ایسی ہماکت نہیں کرنی چاہیے اور جور تم نے دیا ہے اپنے آپ کو مجیب الرمان کے ساتھ اور مجیب الرمان پہ اس مغربی پاکستان کو کتنا غصہ ہے اب وہ غصہ تیرے اوپر نہ نکل جائے ٹھیک ہے نا ہم نے تو بچوں کے نام مجیب الرمان رکھنے بند کر دیئے تھے وہ سیونٹی ون سے پہلے ہمارے ہاں جتنے پیدا ہو گئے مجیب الرمان ہو گئے اس کے بعد کوئی مجیب الرمان پیدا نہیں ہوا کسی ماں نے کسی باپ نے اپنا نام مجیب الرمان نہیں رکھا ٹھیک ہے ہم تو اتنی اس سے نفرت کرتے ہیں اس بنگلہ بندو سے تو اب اگر تم نے ان تمام نفرتوں کا روخ اپنی طرح موڑ لیا ہے تو اب سارا وہ نیوندرہ سمیٹنے کی حمد پیدا کر اس ملک کے اندر منتخب وزیراعظم کو فانسی سے لٹکانے کی تاریخ جو ہے وہ بڑی پرانی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلاغ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے